جس کا عنوان اس حوالہ سے ہو کہ عظمتِ والدینِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور یہ بڑی ضرورت ہے دیکھیں یہ ایسا دور ہے کہ کسی کے والدین کا ذکر کیا جائے نا وہ بڑا خوش ہوتا ہے وہ کہیں نا یارہ دے اے رہے والد صاحب دیا اے شان سی میں پچھلے دنوں ایک جگہ بیان کرنے کے لیے گیا تو وہاں پر میں نے گفتگو کی تو جب گفتگو کی گئی تو پہلے سٹارٹ آپ کو بتایا قرآن پڑھا جاتا ہے اور پھر آپ کو بتایا احادیث پڑھی جاتی ہیں پھر واقعات تو میں نے جب ان کے پیر صاحب کا ذکر کیا نا پیر صاحب کا تو وہ یعنی کہ پوری تقریر کے دوران وہ بیٹھے رہے جب ان کے پیر صاحب کا ذکر کیا تو وہ دس دس کی تھدی لے کے نا تو وہ لٹانے کے لیے آگئے تو آپ اندازہ کریں کہ پیر کا ذکر کیا جائے تو وہ اتنی خوشیہ آ جاتی ہے مرید میں تو اگر حبیبِ خدا کے والدین کا ذکر کیا جائے تو حضور کے اتنا خوش ہوتے ہوں گے تو یہ یقین جانے یہ ایسی آج کی نشست ہے کہ اس میں حضور علیہ السلام کی اتنی خوشیہ ہے کہ آپ تو صور نہیں کر سکتے ہیں نبی پاک علیہ السلام چونکہ آپ کو پتا ہے اپنی والدہ محترمہ کے بھی شکمِ اتھر میں تھے تو آپ کے والدِ گرامی حضرتِ عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے تشریف لے گیا ہے ٹھیک ہے لیکن نبی پاک علیہ السلام کو جو پیار تھا نا اپنے والدین سے وہ بڑا تھا ہے آپ نے سنا ہوگا نا تو انہیں فرمایا کاش میں نماز پڑھا ہوتا میری والدہ مجھے آواز دیتی تو یہ ایک پیار کی جلک ہے یہ ایک محبت کی جلک ہے تو سب سے پہلے یہ چیز جاننے کی ضرورت ہے یار یہ دیکھو نا یار یہ کیا ہے آپ کو پتہ ہے میں یہ چیزوں کو برداشت نہیں کرتا آپ میری طرف توجہ رکھے ہیں بلکل میری طرف آپ توجہ رکھے ہیں علامہ قاضی یعظ مالکی رحمت اللہ تعالیٰ لے آپ نے ایک بڑی کمال درجے کی بات لکھی اگر بندہ اس کو سمجھ لینا ساری زندگی وہ نبی پاک علیہ السلام کی کسی نسبت کے حوالہ سے حل کی بات بھی نہیں سوچ سکتا حل کی بات ایک ہوتا ہے کہ کوئی بندہ ایسا بلنڈر مارے کہ جو بندے کو کفر تک لے جائے ہے حل کی بات بھی نہیں سوچ سکتا علامہ قاضی یعظم آپ دیکھیں حضور کے والدین یہ چھوٹی نسبت ہے حضور کے والدین حضور کے والدین حضور کے والد محترم حضور کی والدہ محترمہ کیا یہ چھوٹی نسبت ہے بہت بڑی بات ہے بہت بڑی بات ہے اگر جب میں چل کے آپ کو اقوال سناؤں گا تو آپ کو لگ پتا جائے گا کہ یار یہ کوئی چھوٹی نسبت ہے یہ کتنی بڑی بات ہے کتنی بڑی بات ہے دیکھیں نا کہ بس اب میں جب گیا یو ایسے تو مجھے کہنے لگے کہ یہ عزر کون ہے یہ آپ کے نام میں لکھا جاتا ہے رمضان عزر تو میں نے کہا یہ عزر جو ہے نا یہ میرے والد کا نام ہے کن کا نام ہے یہ والد کا نام ہے تو اب دیکھیں کہ انہوں نے کہا ماشاءاللہ یہ آپ کے والد کا نام ہے تو بھائی عبداللہ جو ہے وہ رسول اللہ کے والد محترم کا نام ہے سمجھ رہے ہیں آپ یہ کوئی نسبت ہے یہ کوئی چھوٹی نسبت ہے یار حضور کے والدوں نا حضور علیہ السلام کی والدہ یہ بہت بڑی نسبت ہے تو علامہ قادیہ یاز مالکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ بڑی پیاری آپ نے بات لکھی ہے کہتے ہیں رسول اللہ کے احترام میں سے ہے حضور کا احترام کرنا یہ تو وہ موضوع ہے حضور کا احترام کہ جو رب کائنات نے خود قرآن کے اندر بیان کیا ہے کہ آپ نے اس لیول پہ بولنا ہے اور اس لیول پہ نہیں بولنا یعنی کہ رسول اللہ کا احترام اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا عدم یہ تو وہ ہے کہ جو غد خالق کائنات قرآن کے اندر سکھا رہا ہے یعنی کہ آپ اندازہ کرو کہ حضور کی بارگاہ یہ ایسی بارگاہ ہے کہ کس لفظ کا استعمال کرنا ہے یہ بھی اللہ قرآن میں بتا رہا ہے کس لفظ کا استعمال کرنا ہے یہ کچھ چھوٹی بات ہے اللہ بتا رہا ہے اور یار یہاں پر آپ دیکھیں کہ آپ نے کسی کے پاس جانا ہے اور آپ نے کیا کہنا ہے وہ سیکٹری بتاتا ہے کہ جو اس کی نیچلی سطح کا ہے اس کے اوپر کے لیول کا بندہ نہیں بتاتا سمجھے ہی بات کی تو سب سے بڑا کون ہے سب سے بڑا خدا ہے اور اللہ بتا رہا ہے کہ محبوب کی بارگاہ میں جا کے کیا لفظ بولنا ہے اور کیا نہیں بولنا اللہ بتا رہا ہے کہ محبوب علیہ السلام کی بارگاہ میں کیا آپ نے کس درجہ تک آواز رکھنی ہے کس درجہ تک آواز نہیں رکھنی ہے تو یہ کون بیان کر رہا ہے اللہ تو آپ اندازہ کریں علماء فرماتے ہیں کہ نماز میں کیسے کھڑا ہونا ہے یہ مصطفیٰ نے بتایا ہے اور مصطفیٰ کی بارگاہ کے اداب خالق کائنات بیان کر رہا ہے خات کیس طرح یہ پورے قرآن میں ہے کہ آدھ اس طرح باندھنے پورے قرآن میں ہے کہ اس طرح رکوع کرنا ہے اس طرح سجدہ کرنا ہے تو رب کی بارگاہ کے اداب احترام یہ بیان مصطفیٰ کر رہے ہیں اور مصطفیٰ کی بارگاہ کے اداب خود خالق کائنات بیان کر رہا ہے تو میں نے یہ جو لفظ استعمال کی ہے نا کہ حضور کے استرام میں سے ہے تو آپ کے ذہن میں یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے کہ حضور کے استرام میں کیا ہے کہ کیا بولا ہے کیا نہیں بولا آواز کہاں تک رکھنی ہے لا تجالو دعا رسولی یہ میرا اللہ کہتا ہے ایسے نہیں بلانا جس طرح تم آپس میں بلاتے ہو اور رفیق درانا اور رشید درانا فرمایا بات اگر موسیٰ کی بھی آئی ہے تو ہم نے کہا یا موسیٰ ابراہیم کی بھی آئی ہے تو ہم نے کہا ہے یا ابراہیم جس کی ہم نے نام سے کہا ہے لیکن فرمایا محبوب کی جب بات آئی ہے نا تو ہم نے یا ایوہن نبیوں کہہ کے بلایا ہے یا محمد کہہ کے بلایا ہے یا ایوہر رسول کہہ کے بلایا ہے تو آپ اندازہ کریں یہ جو میں کہنے لگوں نا تاکہ آپ کو اگلی بات کا یعنی کہ اندازہ ہو کہ یہ بات کتنی لیول کی بات ہے کہ فرمایا علامہ قاضیہ یازوال کی کہتے ہیں کہتے ہیں رسول اللہ کے احترام میں سے ہے رسول اللہ کے احترام میں سے ہے کہ حضور کی ہر نسبت کا احترام کیا جائے حضور کے والدین کا احترام کرنا یہ رسول اللہ کا احترام کرنا ہے حضور علیہ السلام کے صحابہ کا احترام کرنا یہ رسول اللہ کا احترام کرنا ہے حضور کی یال کا احترام کرنا یہ سارے بولو ذرا رسول اللہ کا احترام کرنا ہے تو فرمایے یہ رسول اللہ کے احترام میں سے ہے یہ چھوٹی بات نہیں ہے یہ لفظ یاد رہیں گے کہ نہیں ہے اگر آپ کے دل میں اگر کوئی کچی بات آ جائے تو آپ نے یہ جملے یاد کرنے آئے کہ بھائی یہ جو احترام کر رہا ہوں یہ رسول اللہ کا احترام کر رہا ہوں اور حضور کے احترام کے متعلق حضور کی بارگاہ کے عدب کے متعلق یہ تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا ہے کہ یہ کہنا ہے تو یہ نہیں کہنا اور آپ دیکھیں میں آگے چل کے کیونکہ میں اس موضوع کا نا انتہاب میں نے اس لئے کیا تاکہ آپ کے ذہن میں یہ بات آئے الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے شرف دیا میں نبی پاک علیہ السلام کی والدہ مرترمہ کی بارگاہ کے اندر آزری دیئی ہے خدا کیا احمد بھائی میرے ساتھ تھے رات ساڑھے تین بجے کا ٹائم تھا آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہاں پہ ان کمینوں نے ڈیزل پھینکا ہوا تھا قبر مبارک کے اوپر خدا کی قسم لیکن قربان جائیں انہوں نے اپنا کام کیا ہوا تھا قدرت نے اپنا کام کیا ہوا تھا اور یہ میں اس لئے یہ بات کرنے لگا ہوں میرے پاس گھر پتھر پڑے ہیں اگلی نشیست میں میں لے کے آوں گا جو میں رسول اللہ کی والدہ محترمہ کی قبر انور جو ہے میں وہاں سے لے کے آیا اور گھر میں میں نے یہ وسیعت کی ہے کہ جب میں مر جاؤں نا تو یہ پتھر میری قبر کے اندر رکھنے ہے اور ابھی بھی میں اگلی نشیست کے اندر میں وہ لے کے آوں گا اور جب آپ سمیل کریں گے جب آپ سونگیں گے تو آپ کو پھر یہ میرے جملے یاد آئیں گے کیونکہ اگلی نشیست میں تو کوئی اور موضوع ہوگا انہوں نے اپنا کام کیا آپ کو پتا ہے کہ جو ڈیزل ہوتا ہے اس کی اپنی سمیل ہے اس کی اپنی بدبو ہے اور جہاں پر یہ ڈیزل ہوتا ہے جب آپ وہاں پہ انٹر ہوتے ہیں داخل ہوتے ہیں وہ اپنا اثر دکھاتا ہے ایسا ہے کہ نہیں ڈیزل پٹرول کے مقاہ ڈیزل یہ تھوڑا سا آپ کو پتا ہے زیادہ سمیل رکھتا ہے انہوں نے وہاں پہ وہ پھینکا تھا اگر کوئی آئے تو وہ یہاں سے آ کے تو چلا جائیں لیکن خدا کی قسم رات ساڑھے تین بجے کا ٹائم تھا ہم نے وہاں پہ دیکھا تو ڈیزل تھا لیکن اللہ قدرت کی طرف سے عمل کیا تھا ہم نے وہاں پہ ایسی خوشبو کو سوں گا ساری زندگی کسی اتر کے اندر ایسی خوشبو نہیں آئی جو وہاں سے آ رہی تھی ہے جب میں وہ پتھر لے کے آؤں گا تو جب باب اسے سمیل کریں گے تو یقین سونگیں گے تو یقین جانے آپ کہیں گے کہ آپ نے واقعی ٹھیک بات یعنی انہوں نے اپنا کام کیا ہوا تھا اور اللہ حضرت نے جو بات کی وہ سننے والی ہے اور میرے امام کہتے ہیں اوہ نجدیو اور تم پہ میرے آقا کی انایت نا صحیح کلمہ بھی پڑھانے کا احسان گیا اوہ حیاء تو کر لینی تھی کہ یہ والدہ کن کی ہے حیاء تو کر لینی دیکھیں نا پچھلے دنوں وہ ایک ایکٹر گیا انڈیا کا اس کے دونوں ہاتھوں کے نشانات لے کے اور بقیدہ ایک یادگاری کے طور کے اوپر لگائے جا رہے ہیں اور کمینوں وہ تو وہ ہیں جو دارہ اسلام سے ہی یعنی نکل چکے ہیں جن کا تعلق جن کے نظریات ایسے ہیں دیکھو نا کوئی بندہ کہے جی میں اللہ کو بھی مانتا ہوں میں بوت کی پوجہ بھی کرتا ہوں اس کے پلے کڑا ہی مان رہا جاتا ہے ماننا تو ایک خدا کو ہے نا جن کے پلے کاکھ نہیں ہیں ان کے آتھوں کے نشان لے کے تو تم حضرت والا لگاؤ یادگیری کے طور کے اوپر اور قربان جائیں جن کی نسبت یہ ہے نسبت یہ ہے کہ جن کو رسول اللہ کی والدہ کہا جاتا ہے ان کی قبر انبر پر آپ ڈیزل بھینک دو اس سے بڑا بھی کچھ ظلم ہو سکتا ہے اس لئے میرے امام نے کہا نجدیو تم پہ میرے آقا کی انایت نہ صحیح کلمہ بھی پڑھانے کا احسان گیا یہ یقین جانے یہ ہم لوگ ہیں جو آپ کو نبی پاک علیہ السلام کی ہر نسبت کا عدب کرتے ہوئے نظر آئیں گے آپ کو پتہ ہے پہلے آپ زیارتیں کرنے کے لئے یہ جایا کرتے تھے توجہ ہے آپ کی وہ کہا جاتا تھا نہیں ادھر نہیں جانا وہ فلانا آکے شیرک کرتا ہے فلانا یہ کرتا ہے نہیں ادھر نہیں جانا اب آپ جائیں کیونکہ میں تو یہ تھوڑے دنوں پہلے آیا ہوں آپ وہاں پہ جائیں وہ ساری زیارتوں کو کھول رہے ہیں کس نظریہ سے اس نظریہ سے پیسہ کمائیں گے پیسے کے لئے پیسے کے لئے تم یہ بھی بھول گئے ہو کہ لوگ کیا کرتے ہیں مانو نہ کہ ان کا تعلق کس وجہ سے ہے ہمارا تعلق کس وجہ سے ہے ہم تو جاتے ہیں بھائی نصبت مصطفیٰ سے ہے ہم جاتے ہیں بھائی نبی پاک کے قدمین شریفین لگے ہیں ہم جاتے ہیں کہ نبی پاک نے دو نفل پڑے ہیں ہم جاتے ہیں فلانے کوئے پر یار اس لئے کہ نبی پاک نے اپنا لعا پھینکا ہے وہ اس لئے کھول رہے ہیں پیسے ملیں گے ہم اس لئے جا رہے ہیں کہ مصطفیٰ ملیں گے ہیں سمجھ رہے ہیں کہ نہیں ہیں تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں پیار اور محبت اور احترام اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے دلوں کے اندر جو نسبتوں کے لیے علفت ڈالی ہے نا خدا کی قسم روح زمین پر آپ کو کسی اور طبقے میں نظر نہیں آئے گی جو اہل سنت و جماعت میں نظر آئے گی ہے